اسلام علیکم مولانا صاحب میرا نام نرجس ہے میں نے ایک مجلس میں سنا ہے کہ قیامت کے دن بی بی سب شیعوں کی بخشش کرائیں گی اور جو شیعہ بچ جائیں گے جو شیعہ کی بخشش ہو چکے گی وہ بچے ہوئے شیعہ کی بخشش کرائیں گی کیا یہ روایت صحیح ہے ہمارے سوال کا جواب ضرور دے شکریہ خدا حافظ کیا یہ روایت صحیح ہے یہ روایت موجود ہے اور بحار الانوار میں بھی ہے جلد نمبر فورٹی تھری جابر جعفی نام کے صحابی ہیں جنہوں نے امام باقر علیہ السلام سے اس طرح سے سوال کیا تھا کہ مولا حدیثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ مولا اپنی جدہ ماجدہ چناب فاطمہ کے سلسلے میں ایک حیثی حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدستو بہی فرحو بذالی اذا حدستو بہی شیعہ فرحو بذالی کہ جب ہم آپ کے چاہنے والوں کو یہ روایت بیان کریں تو خوش ہو جائیں اس پر امام نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کس طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہ میدان محشر میں آئیں گی چونکہ یہ سوال جواب ہے لمبا ہو جائے گا آخر خلاص کلام یہ ہے کہ جب بحشت کے دروازے پر پہنچیں گی تو آواز قدرت آئے گی کہ یا بنت حبیبی میرے حبیب کی بیٹی آپ جائیے ہم نے آپ کے لیے بحشت کا حکم دے دیا ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا جواب ہوگا کہ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہوں تو آواز قدرت آئے گی کہ آپ واپس جائیے میدان محشر میں اور جا کے خود دیکھئے آپ جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کے بچوں کی محبت ہے اس کو آپ لے آئیے اور جنت میں داخل کر دیجئے امام باقر علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ بڑی غزب کی ہے فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ آئیں گی جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں ویسے ہی پورے محشر سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی اور پھر ان کو لے کے آئیں گی بحشت کے دروازے تک اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا تم لوگ بھی رکو اور یہ لوگ بھی رک جائیں گے آواز آئے گی کہ ہم نے تمہارے مارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے جاؤ تم لوگ جنت میں تو یہ لوگ جواب دیں گے ہم لوگ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ ان سے کہے گا کہ پھر آپ لوگ بھی جائیے محشر میں اور وہاں جا کے دیکھئے جس نے بھی آپ کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو جس نے بھی تم لوگوں کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو جس نے بھی تم کو جناب فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا ہو جس نے فاطمہ کی وجہ سے تم سے غیبت کو دور کیا ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو پھر اس کے بعد امام نے فرمایا ہے جابر سے کہ پھر ایسا جناب فاطمہ کا وہاں اثر ہوگا نا کہ سوائے منافق شاک اور کافر کے کوئی بچے گا نہیں تو یہ روایت ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہے میں فردوس بینگلور سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ بہت زدی ہے اور پڑائی میں من ہی نہیں لگتا اس کا اس کے لئے کچھ وظیفہ بتائیے مولانا اور ذہن تیز ہونے کے لئے کچھ وظیفہ بتائیے جی اگر کوئی وظیفہ ہے دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت حافظے کو تیز کرتی ہے یا کشمش زرد کشمش اکیس دانے کہتے ہیں صبح صبح جہے نہار مو کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے یا اگر کر سکتی ہے تو کسی پلیٹ کے اوپر شہد سے سورہ حمد لکھ کر کے اس کو جو ہے وہ پلا دیں انشاءاللہ حافظہ بھی قوی ہوگا اور تیز بھی ہوگا انشاءاللہ اگر حضرت بحلول دانا کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے جیسا یہ سکتے ہیں بحلول دانا رضوان اللہ علیہ شیعہ فقیحوں میں ان کا شمار ہے فقیح فقیح حکیم شاعر یہ شاگرد ہیں خاص اور صحابی ہیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اور امام قادم علیہ السلام کے ان کا نام ہے وہب ابن عمر یا ابو وہب ابن عمر یہ فقہ شعرہ میں سے ہیں ان کے دیوانہ ہونے کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ دونوں سہی ہو ایک تو یہ کہ حارون الرشید کے زمانے میں ہم نے ارز کیا نا کہ یہ جناب امام قادم علیہ السلام کے بھی صحابیوں میں تھے اور امام سادق علیہ السلام کے بھی شاگردوں اور صحابیوں میں سے تھے حارون الرشید کو فتوہ چاہیے تھا فقہ سے امام قادم علیہ السلام کے قتل کا تو وہ چاہے رہا تھا کہ اب دیکھیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بولول کیا تھے کہ ان کے فتوے کی ضرورت تھی تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا امام سے کیا کریں تو امام نے مشورہ دیا کہ دیوانے ہو جاؤ ایک تو یہ ہے ایک باز کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو باز یہ کہتے ہیں کہ حارون نے ان کو پیشکش کی قاضی القضاة ہونے کی چیف جسٹس لیکن یہ اتنا خطرناک منصب ہے جج ہونا قاضی القضاة اور چیف جسٹس ہونا کہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جب یہ بہت زیادہ اسرار ان کے اوپر ہوا جناب وحب ابن عامر یعنی بحلول آپل یا بحلول دانا کے اوپر تو یہ دیوانے بن گئے اور اچانک لوگوں نے دیکھا صبح کہ وہ ایک لکڑی لیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بازار میں کود رہے ہیں ہرے بھائی ہٹ جاؤ نہیں میرا گھوڑا تم کو لات مار دے گا یہ بات حارون تک پہنچی تو حارون نے کہا بھائی جانے دو لیکن یہ کہا حارون نے کہ یہ آدمی اس لیے پاگل بنائے کہ اس کو یہ منصف قبول نہیں تھا تو بحلول آقل پہل آقل تھے فقی تھے حکیم تھے شاعر تھے مسلحت دین کے لیے پاگل بنے ہوئے تھے یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا اور کلیچہ ہے جو ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے سلام اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ موسیقی